قدیم تاریخی و ثقافتی ادوار کا حامل شہر لاہور جو کہ ہندو رجاؤں کی زمانوں سے لے کر آج تک قائم ہے کسیر کرنے کے لیے ہم کافی مدت سے منتظر دیں اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ہمیں لاہور جانا ہوا اور بس میں ٹکٹ کٹنے کے لیے ہم بس ٹیشن پہنچ گئے چونکہ میرے ساتھ میرا دوست بھی اس سفر میں شامل تھا اس لیے راستے کی تکاوٹ تفریح میں بدل گئی تھی اور طریباً نو سے دس گھنٹوں کی مسلسل مسافت کے بعد ہم لاہور کے لاری انڈر میں اتر گئے لاہور کی تاریخ یوں تو ہزاروں سال پرانے ہیں مگر تاتاریوں کی تباہیوں کے بعد مغل دور حکومت میں اس شہر کو دوبارہ جو ترقیاں ملی وہ فیزیکلی خود ہمیں بلا کر اپنے پاس لے گئے جن میں اورنگزیب علمکیر کی بنائے ہوئی پتشاہ مسجد اور ان کے باپ دداؤں کا عالمی شہرت یافتہ تعمیر کردہ شاہی باغ اور شاہی قلعہ خاص طور پر شامل ہیں علاوہ عظیم مینار پاکستان، اجائب گرد، مزار اقبالہ اور سٹیشن وغیرہ بھی لاہور کی کئی اہمدرین تاریخی مقامات میں سے ہیں جن کا ذکر نہ کرنا یقیناً نائنصافی ہوگی چونکہ ہم اس شہر میں کئی روز تک مقیم رہے اس لیے رہائش کے لیے ہم نے بادامی باغ کے قریب ہی ایک ہاؤٹن میں قیام کیا جو کہ منٹو پارک کے بالکل قریب قریب تھا لاہور میں ہم گئے ہی سیر کی نیت سے تھے اس لیے دن رات ایک کر کے پورے شہر خوب گھومے پھیرے اور جب ایک روز انارکلی بازار سے گزر کر لوہارے گیٹ جانے کا اتفاق بھی ہوا تو وہاں کے مناظر بچپن کی ٹی وی کی آنے تازہ کران گئے اور یہ ایسی کھونسی آنے ہوں گی اس بارے میں جاننے کے لیے شائقین حضرات کومنٹ باکس میں مجھ سے سوال کر سکتے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے لاہور کا چپا چپا مارا لیکن جہاں تک ہم سے ہو سکا وہاں تک گھومنے پھرنے کی خوب کوششیں کی اور واپسی کے سور سے ایک رات قبل شاہی قلعے کے عقب میں واقعہ ایک فائیو سٹار ہوتل میں چائے پینے کو نل گیا جس کے چائے کے ایک پیالے کی قیمت بھی ایک سو بیس روپے سے کم نہ تھی ایک بندے کے سانہ کھانے کی قیمت ایک ہزار روپے اور رنگین مزاج محول میں کھانے کی قیمت بیس ہزار روپے مگر یہ سب کیوں اتنا مہنگا کر رہے تھے اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس ہوتل میں شاپنگ مالز کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ ترہ ترہ کی رنگینیاں سجی ہوئی ایک طرف سنگر گھانا گا رہے تھے دوسری طرف جادو گر اپنا چادو دیکھا رہا تھا جبکہ درمیان میں کھڑے بحروپ یا اپنے خوفناک گروں سے لوگوں کو خوف زدہ کر رہے تھے موسیقا اب ہر حال ہم لاہور میں جہاں بھی گئے جس جگہ بھی قیام کیا خوب محضوظ ہوئے الحمدلی اب واپسی کی بارتی تو رخصتی کے لیے دن بھی ہم نے اتوار کو ہی منتخب کر لیا تاکہ واپسی کے سفر سے بھی پرلطف ہو اور اللہ کے فضل و کرم سے صحیح سلامت پھر اپنے شہر واپس آگئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے مذبان خالد رحمان کو دی دی جی کا اجازت اللہ نے کے احبان ملتے ہیں